بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سمت میں چلے جا رہا ہے اور اب کہا جا سکتا ہے کہ کل کے بعد سے اس کے اوپر کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو جائے گا مثلا آج جی آئی ٹی کی جو ٹیم ہے وہ باقاعدہ یعنی جی آئی ٹی ہے وہ باقاعدہ آج اس کا اجلاس ہوا ہے اور اس پہ انہوں نے کافی جو ذواب تکار تھے یا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس پروسیڈنگ کا اور اس تحقیقات کا ان تحقیقات کا اس کے بارے میں انہوں نے بات کی اور یہ کہا ہے کہ کل سے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز ہو جائے گا یہ جو تحقیقات ہیں یہ سپریم کورٹ کے پاناما کیس کے فیصلے کے بعد ہوئی ہیں اور اس میں خود سپریم کورٹ نے انویسٹگیشن کے لیے تحقیقات کے لیے تیرہ سوات رکھ دی ہیں جو کہ ہمارے ویور کے لیے ہمارے جو عوام ہیں اس کے سمجھنے کے لیے بہت آسان اور سادھا ہے پہلا سوال یہ رکھا گیا کہ گلف اسٹیل مل جو کہ میاں محمد شریف مرہوم نے بنائی تھی ان کی ملکیت میں آئی وہ کیسے وجود میں آئی یہ پہلا سوال ہے جو کورٹ نے رکھا ہے یہ ادارہ کیوں فروخت کیا گیا یعنی جب یہ بنا اور اس کے بعد فروخت ہوا تو یہ کیوں فروخت ہوا گلف اسٹیل کے جو ذمہ واجبات تھے ان کا کیا بنا یہ بھی سوال ہے اسٹیل مل کی فروخت سے ملنے والی رقم کہاں استعمال ہوئی یہ بھی سوال ہے اور یہ وہ بہت اہم سوال ہے جس کے اوپر انویسٹیگیشن جو ہے وہ ساری کی ساری ڈپینڈ کر رہی ہے اس مل کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم جدہ قطر اور پھر برطانیہ کیسے منتقل ہوئی یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ پوچھا گیا کیا نوے کی دھائی کے عوائل میں حسن اور حسین نواز شریف اپنی کم عمری کے باوجود اس قابل تھے کہ وہ فلیٹس خرید تھے جن کے وہ حالک ہیں یعنی جو لندن کے اندر فلیٹس ہیں میفیر کے وہ اتنے قابل تھے کہ اپنے تہیں وہ فلیٹس خرید سکتے کیا قطری حماد بن جاسم علسانی کے خطور کا اچانک منظر عام پر آنا حقیقت ہے یہ افسانہ یہ بھی سپریم کورٹ نے پوچھا ہے حسنس بازار میں موجود شیئرز جو ہیں وہ فلیٹس میں کیسے تبدیل ہوئے اس کے پروسیجر پر بھی سوال ہیں نیلسن اور نیسکول کمپنیوں کے اصل مالکان کون ہیں ہل میٹل اسٹیبلش کمپنی نامی کمپنی جو ہے وہ کیسے وجود میں آئی یہ بھی پوچھا گیا اور حسن نواز کی زیر ملکیت فلیکشپ انویسمنٹ اور دیگر کمپنیوں کے قیام کے لیے رقم کہاں سے آئی یہ بھی سوال ہے ان کمپنیوں کو چلانے کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا اور حسین نواز شریف نے اپنے والد میاں نواز شریف کو جو کروڑوں روپے توفتن دیئے وہ رقم کہاں سے آئی یہ سوال ہے جو کہ آج سپریم کورٹ جن کی روشنی میں سپریم کورٹ کے سوالات کی جے آئی ٹی کل سے اپنا کام شروع کریں ہم آپ کو سنواتے ہیں ایک انٹرویو جو کہ ہمیں نے لیا تھا اس انٹرویو کے اندر اور یہ انٹرویو باقاعدہ حصہ ہے اس ججمنٹ کا جو کہ سپریم کورٹ نے دی ہے جس میں کہ جو منی ٹریل بتا رہے ہیں حسین نواز صاحب اس کی تفصیلات وہ ہے اور اس کو پھر پارٹ آف دو ڈیسین یعنی جو فیصلے کا حصہ بنایا گیا وہ کس طرح سے اور وہ اٹس سیلف بہت امپورٹنٹ ہے ذرا پہلے وہ بائٹ سنیے اے سوٹی سنیے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو جو کوٹ کا فیصلہ ہے وہ پڑھ کے بتاتے ہیں ذرا سنیے گا جی یہ بات جو ہے میں بار بار بتا چکا ہوں آپ کو بھی بتائے دیتا ہوں کہ دو ہزار چھے میں دو ہزار پانچ میں بلکہ میں نے ایک فیکٹری جو ہے اس کو بیچا تھا ساودی ایرائیم میں اور جو آمدن ہی ہوئی تھی اس سے یہ پراپٹی جو ہے یہ اس سے خریدی گئی اور دو ہزار ساتھ میں جہاں ان پراپٹی اس کے پر کرزہ اٹھایا گیا اور وہ کرزہ جو ہے ہم نے واپس اپنے بزنس میں آیا یہ جو ہے اپنا اس کی جو ہے ساری سورس ہے اس کی اب بنیادی طور پر جو نا اس کے لئے طور پچھ نہیں ہے اور اگر جو ہے باویدہ جو نا اس پر کرنا چاہے تو کرنے میرے پاس اور کہنے کو کیا ہے اچھا اب اس جو انٹرویو کا یہ حصہ تھا اس کو باقاعدہ ججمنٹ کا حصہ بنایا گیا اور اس میں جو فیصلے کے ریمارکس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ سکرین کے اوپر ہیں جس میں وہ بتایا ہے اس پورے انٹرویو کا ٹرانسکرپٹ ہے اور اس کے بعد میں لکھا گیا کہ نتیجتن شریف خاندان کا کنکلیوزن جو کورٹ لکھتی ہے کہ لندن پراپٹیز قطر میں کی گئی سرمایہ کاری سے خرید جانے کا دعویٰ مکمل طور پر منہدم ہو گیا یعنی خود کوٹ نے یہ کہہ بھی دیا اور پھر انویسٹیگیشن کے لیے بھی کہہ دیا ہے حسین نواز شریف کا یہ موقف قطری شہزاد حماد بن جاسم السانی کے اس بیان کو سریحاں جھٹلا رہا ہے کہ متعلقہ آفشور کمپنیز کے بیریئرز یا شیئرز جو ہیں وہ قطر میں کی گئی تقریباً آٹھ ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری کے بدلے معاملات تیہ ہونے پر حسین نواز کو دیے گئے ہیں یہ خود یعنی کہ کوٹ اس کے اوپر بہت یقین سے کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا اور اس کے باوجود یعنی منہدم ہو گیا یہ کلیم کہ جو شریف خاندان کا لنن پروپرٹیز کے اندر جو ان کی سرمایہ کاری ہے اس کو اس کے بعد یعنی قطر کے اندر جو ہے وہ لنن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کا کل سے جواب جوڑا جائے گا دوسری طرف عمران خان صاحب کے مقدمے کے اوپر بھی بڑی سمات ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اندر آج باقاعدہ وہ پٹیشن جو کہ خان صاحب کے خلاف اکبر ایس بابر ان کے اپنی پارٹی کے رکن نے ڈالی تھی سینئر آنما نے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کی جو فنڈنگ ہے وہ غیر ملکی ہے باہر سے آتی ہے بتایا جائے کہاں سے آتی ہے اور اس کو چیلنج کیا تھا پاکستان طریقہ انصاف نے کہ یہ نہیں ہو سکتا اور یہ آپ سن ہی نہیں سکتے آپ کہ دائرہ اختیار میں نہیں ہے آج ایک بڑا دھچکہ پی ٹی آئے کو لگا ہے کہ اس کو سپریم کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ دائرہ اختیار میں ہے اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ خان صاحب کی یا پارٹی یا پاکستان طریقہ انصاف جو ہے اس کے پاس فنڈز کہاں سے آئے اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر بھی آج جو ان کی ملکیت کا مسئلہ ہے بنی گالا کی اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے سوال اٹھا دیئے اور یہ کہا ہے کہ اس کے بھی ثبوت یا جو چیزیں ڈاکیمنٹس وہ پیش کیے جائیں ایک یہ وقت میں الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ میں جو پیٹیشنز ہیں وہ چل رہی ہیں اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائم نسٹر ان کے خاندان اور ان کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف بھی تلاشی کا یہ عمل شروع ہو چکا ہے آگے جا کے کیا ہوگا اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے ہمارے ساتھ ہے جناب سردار نبیل گبول صاحب پاکسین پیپس پارٹی کے سینئر رانوما ہیں جانے پہچانے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں بہت شکریہ سینٹر نحال حاشمی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے اور سینٹر صاحب بھی اگین بہت جانا مانا نام ہے بہت بہت شکریہ تھوڑی در میں ہمیں فواد چودری صاحب جو کہ پاناما پہ خان صاحب کے سپوکس پرسن ہے وہ بھی جوائن کریں گے سٹوڈیو سے آپ سب لوگوں کو بہت خوش آمدے سب سے پہلے گبول صاحب یہ جو شریف خاندان کی کل سے جی آئی ٹی کی پروسیجر ان کا چرو ہو جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات کہاں تک جائیں گے ڈان لیکس بھی بیچ میں آ رہی ہے اس پہ بعد میں بات کریں گے میں دیکھیں ایک دو شو پہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو کیس ہے نا پاناما ہولا اس میں صرف ایک وکٹ نہیں گرے گی جو بال ہوتی ہے نا آپ جب چکا مارتے ہیں خود تو آپ کی بال اگر اگلے وکٹ پہ لگے تو آپ خود بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں یا بڑی کرکٹ کی ٹرمنالوجی میں بات کر رہے ہیں آپ سے مراد کیا ہے مراد اس کا یہ ہے کہ ایک نہیں جائے گا دونوں جائیں گے یعنی خاند صاحب بھی جائے گا پیڈشنر بھی جائے گا اور میاں صاحب بھی یا ان کا خاندہ تو یہ چیز میں نے پہلے بھی ایک دو شو میں کہا تھا لوگ سمجھے نہیں تھے کیونکہ دیکھیں اکروس دی بورڈ اکانٹیبلیٹی ہونی چاہیے یہ تیہ ہے کہ اب اکروس دی بورڈ اکانٹیبلیٹی ہوگی سب کی ہوگی ہے سردہ صاحب یہ مائنس تھری کی بات کر رہے ہیں اب تو مائنس فور کی بات ہو رہی ہے نا مطلب اگر الطاف حسین سے شروع کریں الطاف حسین تو وہ تو مائنس ہو گئے کوئی اپنے آپ کو آ بیل مجھے مار والی بات کرے تو مطلب میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہمارے ادارے اس وقت ڈان لیکس کے اوپر کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں سمجھوتا کر لیں اور ایک پرائم نشٹر ہاؤس میں رہنے والی جو پرائم نشٹر کی اپنی صاحبزادی ہیں اس کو بچانے کے لیے پچھلے اکیس دن سے اس فائل کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں میں بہت زیادہ بیچینی ہے کیونکہ ہمارے جب ادارے کی میں بات کرتا ہوں اس میں ایک کوئی شخص یا ایک کوئی کی میں بات نہیں کرتا ہوں تو اس میں کافی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں قوم شامل ہوتی ہے عوام شامل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اگر اس ادارے کے اوپر جنرل رائل شریف کے اوپر بہت زیادہ امیدیں واپس تھا تھی اس پہ میں کچھ نہیں کہوں گا ملیا میٹ ہو گئی ہیں لیکن میں کچھ نہیں کہوں گا وہ ان کی اپنی جمہوریت کو بچانے کے لیے انہوں نے بہت جنرل رائل شریف نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ جمہوریت کو بچانے میں ریفیوز کیا تو انہوں نے کوئی احسان تو نہیں کیا تھا یہ پاکستان کے کانسٹیوشن میں ان کا کوئی کردار نہیں کیا احسان نہیں کیا جنہوں نے ان کو کہا کہ اس طرح کریں انہوں نے یہ کہا میں اسٹری میں اپنا نام خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں اسی طریقے سے ابھی اگر زبردستی اگر آپ یہ کروا رہے ہیں ڈان لیکس کے حالے سے میں بات کر رہا ہوں پانامہ لیکس سے تو ہم نے آپ کو کہہ دیا کہ بیٹسمن بھی جائے گا اور جو یہ انٹرسٹنگ تجزی ہے بائی دوئے گبول صاحب آپ کے پاس خبر بہت زیادہ ہوتی ہے یہ تو ہم سبی کو پتا ہے سینٹر صاحب آپ اگری کرتے ہیں کیونکہ خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ چل رہا ہے ابھی بہتر ہوتا کہ فواد چودری صاحب آ جائے تو اس پہ بھی بات کریں لیکن میں پانامہ پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں پانامہ ون ختم ہوا ہے پانامہ پارٹ ٹو شروع ہو گیا ہے اب کل سے جو تحقیقات ہوں گی اور زوابط کار آپ خود لوئر ہیں یہ کریمنل پروسیجر کے تحت ہوں گی ڈیفائن کریں گے کہ یہ کریمنل پروسیجر کیا ہوتا ہے جب کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اسما ایک ججمنٹ ہے فارمر چیف جسٹیس اجمل خاص اب جن میں بیا کی کہ کوئی میٹر جو کہ سپریم کورٹ میں کانسٹیٹوشنل میٹر کی ہو وہ ایس دا بیسٹ اسے ٹریٹ کیا جاتا ہے سیویل کے تحت ہے اور وہ سیویل کنڈیکٹ ہوتا ہے سیویل پروسیجر کے تحت ہوتا ہے اس میں جو ہوتا ہے ایڈ دا موسٹ وہ ہوتا ہے ایڈ دا ریسپانڈنٹ اور ڈیفینڈنٹ تو یہ کوئی کریمنل پروسیجر کے تحت نہیں چل سکتا ہے کیونکہ اسے کریمنل پروسیجر کی یہ میکسیم ایک کے انویسٹیگیشن ہے انویسٹیگیشن یا آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں مگر یہ کریمنل پروسیجر میں نہیں آتا ہے لیکن جی آئی ٹی کے اندر تو اپاور کیا گیا ہے ہاشمی صاحب جی آئی ٹی کے اندر تو سینٹر صاحب امپاور کیا گیا ہے کہ یہ لا مہدید اختیارات ہیں میں تو اجمل میاں صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں اس جیجمنٹ کو کوٹ کر رہا ہوں جس میں انہوں نے کہا تھا ایڈ دا موسٹ جو ہے یہ سیبل ٹریٹ ہوگا کریمنل نہیں ہوگا تو نوار شریف صاحب کے اوپر کوئی کریمنل پروسیجنگ نہیں تھی اور نہ ہے فیوچر کی بات میں نہیں کرتا اب جہاں تک بات ہے دیکھئے ہم بڑی جمہوریت کی بات کرتے ہیں آج پاکستان کے علاوہ امریکہ ہو کیرڈا ہو یورپ پہ دنیا کسی ملک میں اس طرح سے کسی ایک وزیراعظم اس کی فیملی اس کے والدین کے اوپر اس طرح سے نہیں ہوتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایون میں اگر آپ سے یا اپنے آپ سے پوچھو کہ نائنٹین سیونٹی ٹو میں میرے والد اگر کوئی کاروبار کر رہے تھے اس کے حوالے سے میں جواب دے ہوں یقین ہے نہیں بات ہونی چاہیے آج کی اور یہ پرائیم نیسٹر صاحب نے نائنٹین نائنٹی سیونٹ میں ایک بات بڑا کلیئر کر دیا تھا کہ میں بزنس سے میرا کوئی تعلق نہیں اور آپ کو یاد ہوگا دو ہزار تین میں جب ان کے گھر پہ چھاپا ان کے دفاتر پہ چھاپا مار کے سارے کاغذات لگے گئے تھے اس وقت انہوں نے بڑا دو ٹوک گئے تھے لاہور آئی کورٹ اور وہاں پہ ایک پیٹیشن فائل کی تھی کہ ہمارے جو گھروں سے اور دفاتر سے کاغذات لے کے گئے ہیں اسے واپس کیا جائے یہی تو سوال ہے یہی تو سوال ہے کہ جب سب کچھ قوم آیا گیا تھا تو پھر وہ چیزیں کیسے آئیں یہ تو اب ظاہر ہے قوم جو ہے یہی پوچھنا چاہتی فباچوئی صاحب یہ تو ایک مذاق کیا تھا عمران خان صاحب نے اس قوم کے ساتھ عدالتوں کے ساتھ اور انشاءاللہ تعالی وہ مدحق کھل کے سامنے آ جائے گا کہ ایک شخص جو اس دنیا میں موجود نہیں ہے ایک جز جو امپاورڈ تھا اپنے کاروبار کا 1972 میں اب میں دنیا میں لوگ ہستے ہوں گے کہ ایک آدمی 1972 میں بیروڈ کے کاروبار کر رہے ہیں جو شخص دنیا میں موجود نہیں ہے اسے خلاف آپ کیا پیسیجر کریں گے یہ فوجداری مقدمہ نہیں بنتا حالانکہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے کافی وسیع اختیارات دے دی ہیں اس جی آئی ٹی کو پہلی بات تو یہ ہے کہ مقدمہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص عمران خان یا اس نے میں دوبارہ کلیریفائی کر دوں آئی سی آئی جے عمران خان نہیں ہے سجد سے سودبک کو ہم کنٹرول نہیں کرتے ہیں بی بی سی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے سو پہلی بات تو نحال حاشمی سمیت صاحب سمیت جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں ہم کو کلیر کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا پی ٹی آئی کا کیس نہیں ہے آئی سی آئی جے کا کیس ہے ہم صرف وکیل ہیں جو لے کے گئے ہیں ہم لوگوں کا مقدمہ ہے ہم لوگوں کا یہ مقدمہ عدالت میں لے کے گئے ہیں دوسری بات جہاں پر پر ایڈی پور تری کیا آئی سی آئی جے والے گئے تھے یہی میں نے عرض کیا اگر آپ سن رہے ہوتے تو میں نے یہی کہا تھا کہ یہ ایک مقدمہ تھا جس کو ہم بطور وکیل لوگوں کے وکیل کے طور پر لے کے گئے عدالت میں اور عدالت نے اب اس پہ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی اب آپ کا بہت ضروری نہیں ہے کہ بہت قانونی بیک گراؤنڈ ہونے کے لئے سمجھنے کے لئے کہ انویسٹیگیشن کا کیا مطلب ہے تحقیقات ہوں گی تفتیش ہوگی کہ کہاں سے پیسہ آیا اور یہ کریمنل انویسٹیگیشن اور یہ کریمنل انویسٹیگیشن ہے تمام جو لوگ جن کو اس کمیٹی میں جو ایٹی میں شامل کیا گیا ہے وہ کریمنل جو کیسز ہیں ان کی تحقیق کے لوگ ہیں جیسے ایف آئیے ہے اس کے اندر وہ ظاہرے پوجداری مقدمات کو دیکھتی ہے ایسی سی پی کا وائٹ کالر کرائیم ہے ایف آئیے ہے سارے جو ہیں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے لوگ ہیں اب پہلی بات جو ہے کہ پذیر آزم اور ان کی جو فیملی ہے جو فرسٹ فیملی ہے وہ چوری میں ملوث ہے منی لانڈنگ میں ملوث ہے یہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے مظلہ آپ پانامہ کیس پانامہ پیپرز میں تو ہے کوٹ نے ابھی کھائے کہ ابھی ہمیں تھوڑی سی اور چیزیں چاہتے ہیں ثابت ہونا یہ باقی ہے کہ ان کو چودہ سال جیل ہوگی منی لانڈنگ کا ذکر ہی نہیں ہے جس کیس کو آپ نے کے گئے تھے منی لانڈنگ کو اٹھا کے سپریم کورٹ نے جی ایٹی بنائی ہے اگر نہ ہوتے تو سپریم کورٹ جی ایٹی نہ بنا دی کیس جسمیس کر دیتی ابھی تو گجنی پارٹ ٹو آ رہا ہے اس کا بتایا آپ ملی لانڈنگ کے کوئی جی ایٹی اس میں صرف یہ بتا دیں آپ کے آنے سے پہلے سردار صاحب نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ یہ آپ یہ پیٹیشنر بھی جائیں گے اور یہ بھی جائیں گے یعنی مائنس فور کی بات یہ تو اس کی پارٹی کی محسوم سی خواہش آپ بتایا نا آپ حنیف عباسی جو کہ خود انوارڈ ہے ایک ایفیڈرین 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 مجھے ان کا نام بھی نہیں آتا ہے ایفیڈرین کو یہ ان چیز نہ کریں مجھے تو پتا ہے حالانکہ میں لیکن میں صرف نام نہیں آتا ہے حالانکہ میں ریانس کے ہوں نہیں حالانکہ دیکھیں میں خود اس چیز سے اللہ کا شکرہ بڑا دور ہوں لیکن میں صادق امین نہیں ہوں ٹھیک ہے نا کیوں میں نے بھی زندگی کے جھوٹ بھی بولا ہوگا لیکن یہ ہے کہ میں سے اتنا کہنا چاہ رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے کہ گجنی پارٹو کیا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو اب یہ کھل گیا ہے کہ آپ پیش کریں منی ٹریل پیش کریں بنی گالا کے حوالے سے بنی گالا کے حوالے سے بھی اور بھی ایک کیس کھلنے ہوالا ابھی تک آپ کو شاید ابھی تک بھی علم نہیں ہوگا لیکن وہ بھی ایک انکواری کیس نے ملکہ انکواری میں آئے گا اچھا آپ بھی بتا دے قبول صاحب آپ کے پاس اتنی قابر ہے میں نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا نا میں نہیں کہہ رہا غیر سنجیدہ کیسیزن tee غیر سنجیدہ چلیں غیر سنجیدہ ہوگا یہ تو صوبہ اٹھوٹھبریش کرتے ہیں میں تاپک سوچتے ہیں لیکن اتنا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس کا مطلب آپ دولوں کو پتہ ہے کہ جو انکوائری اگلی ہونے والی ہے کہ مجھے نہیں ہے نا مجھے یہی جو مطلب اتنے ربش قیسز ہیں کہ سپریم کوٹ میں یہ کیس گیا ہوا اور مجھے یہ یقین ہے کہ سپریم جو باسی صاحب ہیں ان کو کم از کم بیس پچیس لاکھ ربائے جرمانہ ہوگا یہ کیس فائل کرنے کا اچھا حنیف باسی صاحب کو بلکل اتنا ربش کریں اور الیکشن کمیشن نے جو آج ایک پڑا دھچکا تو لگ مولینے دے چل لینے دے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانے دے آپ اتتار کرے نا تو چالی رہے روڈیس کے جواب دے بھائی میرے کیا چلنے دے کیا کریں ہم بتائیے حکم کریں آپ سپریم کوٹ سے بھی بھاگ رہے ہیں آپ الیکشن کمیشن سے بھی بھاگ رہے ہیں نیال آج میں صاحب آپ تو آئی میں رہے جب سے شروع ہوئے کراچی میں جب سے پرائم منسٹر کا پینامہ آپ سپریم کوٹ میں قدم نہیں رکھ رہے ہیں آپ آئے سپریم کوٹ میں بیٹا کریں آپ نے وکیل کے آرگیمنٹ آنسا کریں سب کے ساتھ اکرم شیخ صاحب نے جو سوال اٹھا ہے اس میں ایک تو جائج صاحب نے آج خود کہہ دیا چیف جسس صاحب نے کہ بھائی یہ کیا آپ کیسے ثابت کر سکتے گا یہ فرضی جائداد ہے جائج صاحب نے تو یہ کہا کہ rise to the level of seriousness خیر وہ چونکہ سپریم کوٹ نے کہا ہوا اس کو اتنا ڈسکس نہ کریں مجھے تو بڑا افسوس ہے کیوں اس کو ڈسکس نہ کریں آپ نے ڈسکس کیا ہے ماضی میں کیسز کو وہ کہہ رہے سپریم کوٹ نے منہ کیا ہے سپریم کوٹ نے منہ کیا ہے کہ اس کو ڈسکس نہ کریں مجھے تو بڑا افسوس ہے میں نے تو آپ کے یہاں پہ دھجیاں اڑانی تھی آپ نے تو سپریم کوٹ کی ججمن کی انٹر پٹیشن نہیں سپریم کوٹ نے کہا ہے ہاتھا ادالت میں نہ کریں باہر تو آپ کر سکتے ہیں جو بھی بات کرنا چاہے جسس صاحب نے حکم کیا ہے میں ان کا چونکہ اعترام کرتا ہوں اس لیے ورنہ میں نے تو صبح میرا دلات میں بہت اعترام کرتا ہے وہاں پہ جا کے پیس کانفرنس کر رہے ہیں یہ سمجھ اچھا دو تاثر یہ دیا جا رہے ہیں کہ ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہم تو ڈسکس کرنا چاہے ہیں اور ایک اور بات امران خان اگر منی ٹریل نہیں دے سکتے امران خان کو کوئی حق نہیں ہے سیاست کرنے کا اگر امران خان منی ٹریل نہیں دے سکتے امران خان نے کیوں اپلیکیشن فائل کی کہ یہ ریفرنس جو آئے ختم بند کر دے رہا ہے وہ کہہ رہے کہ ہمیں پاس منی ٹریل ہے جب ہی کی نہیں کی نبیل اچھل صاحب پرابلم یہ نا کہ آپ لوگ فالو نہیں کر رہے کیس نہ آپ کو بھی سپریم کورٹ آئے نہ آپ کو بھی کمیشن آئے نہیں دی نا میں وکیل ہوں دو دن چلتا رہا ہے وکیل ایک تو کتنے دیکھیں موفت کا وکیل و موفت کا ڈاکٹر مرواتا ہے ایک تو مجھے بتائیں آپ کا جو نیر بخاری نیر بخاری نیر بخاری وہ آپ کی اپنے نیر بخاری نیر بخاری ہے نا ایک آپ کا وکیل ایک آپ ہے کتنے وکیلshit اس کیس میں منظور صاحب ہے اپلیکشن دیئے نہیں دیئے نہیں دیئے میں آپ کو بتایا موفت میں آجا سب ان کے وکیل ہیں اشمی صاحب مگر نیال اشمی سے پوچھ لیں اگر دونوں کی تلاشی ہوئی اور جیسے سردار صاحب نے کہا کہ یہ ایک بول سے دو ہوں گے یعنی چکہ بھی لگے گا دو وکٹ گرے گے تو یہ کیسے ہوگا بریک کے بعد اس پر بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور موضوع یہ ہے کہ کل سے جی آئی ٹی کا جو معاملہ ہے وہ پرسیڈ کرے گا جب تو معاملات کس روح پہ جا سکتے ہیں گبول صاحب نے کہا ہے کہ ایک وکٹ سے دو شکار ہو جائیں گے ایک بول سے دو وکٹ ایک بول سے سوری ہے آپ کی ٹیمنالوجی نہیں سمجھ سکی میں شیخ رشید صاحب اور نبیل گبول صاحب جو ہیں جو پیشکویاں کرتے ہیں میں تو اس بزنس میں نہیں ہوں مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے کم سے کم شیخ رشید اور مجھے لوگ بڑے پسند کرتے ہیں ہمیں بازاروں ملتے ہیں گلے ملتے ہیں ہم حد کرتے ہیں ہمیں چومیاں دیتے ہیں ملکل ایسے ہی کرتے ہیں شیخ رشید بستا یہ ہے کہ دو ٹکڑ یا دو وہ مجھے نہیں پیدا لیکن یہ سوال جو ہے نا سنجیدہ ہیں بہرحال ایک تو ہم نے اس پہ جی آئی ٹی جو ہے وہ کرے گی جو میرے انٹرویو کا تھا حسین نواز صاحب کا اس کے اندر تو یہ کہتے ہیں کہ جو کوٹ نے لکھا ہے کہ شریف خاندان کا نتیجہ ترمی یعنی انہوں نے کنکلیوزن دیا کہ لندن پروپرٹیز قطر میں کی گئی سرمایہ کاری سے خریدے جانے والے جو ان کا ہے اس کا دعویٰ مکملتر پر منحدم ہو گیا ہے دسٹوائے ہو گیا ہے یہ لفظ یوز کیا گیا دیکھیں جی آئی ٹی کے اوپر ہم نے بڑی ہماری بڑی سیدھی سیدھی ڈی مانڈ ہے کیا ہو سکتا ہے اجیسرہ میں نے پہلے یہ کہا پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کون لوگ ہیں جی آئی ٹی کے ممبرز ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں ہمارا صرف ایشو ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے آج ہمیں بڑا افسوس ہے مجھے اس بات کا کہ میڈیا کو اس بیلڈنگ میں بھی قریب جانے نہیں دیا گیا ایسے نہیں ہو سکتا دیکھیں میرا جیسرہ میں نے پہلے ارز گیا ہمارا ذاتی کیس نہیں ہے میڈیا کے سامنے ہوگا انویسٹ انویسٹیگیشن تو وہ تو نہیں ہو رہا تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے ابھی سپریم کورٹ کا بینچ آئے گا ہم ان کو بھی دیکھیں گے اگر وہ پرائیم نیسٹر کو بلاتے ہیں اور میڈیا وہاں پہ نہیں ہوتا یا ان کے خواب فیملی کو بلاتے ہیں میڈیا نہیں ہوگا تو واقعی ہم تو کہتے ہیں کہ صرف میڈیا جو ترانسپیرنٹ کر سکتا ہے سپریم کورٹ نہیں کر سکتا ہم کہتے ہیں لائیو ہونا چاہیے لائیو کیسر کا کیوں نہیں ہونا چاہیے لائیو کیسر کیوں نہیں ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ سب لائیو ہو بلکہ ہر پارٹی کا ایک ریپریزنٹ کو جو ہے نا اس جی اے ٹی میں بٹھائی جائے دیکھو پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے میرا بزارتی کی ہے تھوڑا یہ ہے ہمیں نہیں پتہ نے جی ایٹی میں اندر کیا ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں معاملہ عدالت کے سامنے لے کے جائیں گے بائیس تاریخ کو جب ان کی میری ہوگی بلکہ ہمیں انسیسٹ کریں گے کہ یہ ہاشمی صاحب یہ ہے یہ آسما شرازی کا بھی اتنا انٹرسٹ ہے اپنے عمران خان کا انٹرسٹ ہے بلکہ ہے بلکہ ہے پاکستان کی پبلک کا انٹرسٹ ہے جو ورکنگ جرنلسٹ ہے اس ملک میں وہ ڈر گئے کہ اگر چیئرمن پیمرہ اس طرح بات کر سکتا ہے اور اس کو اتنے تھریٹس ہیں تو اس ملک میں پھر کونسی آزادی ہے صحافت آپ کیوں یقینی نہیں بناتے ان کی سیکیورٹی اور ساتھ میں یہ پروسیڈنگ دکھا دیں لائف کیا فرق پڑتا ہے اور کیوں یقینی نہیں بناتے کہ پیمرہ کا چیئرمن میریٹ پہ لگائیں آپ بھی اپلائی کریں اگر میریٹ پہ آپ ہوں گے تو آپ بھی ہو جائیں گے پیمرہ کے چیئرمن جب ان کا میاد پورا ہوگا آپ اپلائی ضرور کیجئے گا اس ملک میں اور اس گنبرمن میں چیزیں میریٹ پہ ہوتی ہے مگر اس وقت میریٹ مجھے بھولتا رہا ہوں کہ لوگوں نے میڈیا کو وہ تھریٹ کیا ہے آپ کو یاد ہے کہ جیو ایک ادارہ ہے اس کے بیلڈنگ پہ لوگ حملہ کرتے رہے دھرنے کے اوقات میں سارے میڈیا کو دھمکیا دی جاتی رہی ہے جو لوگ ان کے حق میں بات نہیں کرتے تھے ان کو بھی دھمکیا دی جاتی اگر اس وقت تو آپ پر ایکشن لے لیا جاتا تو پھر آج جب یہ آج چینل پہ حملہ کیا گیا تھا اس وقت اگر ایکشن لیا جاتا تو شاید آج یہ دن نہ ہوتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایکشن لینا چاہیے تھا اچھا جو پرسیڈنگز ہیں وہ کیوں اوپر نہیں ہو سکتی سوال یہ ہے کہ کیوں پابندی ہے اور تفتیش کے بعد جو ذمہ داران ہوں گے ان کو کون سے ذمہ داران اس کی تفتیش کی نہیں ہم اس کی اب جی آئی ٹی کی بات کریں وہ کہہ رہے کہ میڈیا کو گھسنے نہیں دیا جاتا وہاں پہ تو ٹرانسپیرنٹ کیسے ہوگی وہ سپریم کورٹ جائیں گے اس کی بات کریں گے وہاں پہ تو کیا ان کے ان کے گھسنے سے ٹرانسپیرنٹ ہوگی کیا سپریم کورٹ پہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے کیا جو چھے لوگ اپوائنٹ کیے گئے ان کے حب الوطنی پہ اور ان کے میریٹ پہ ہمیں نہیں پہتا آپ نے کالپیٹیشن کیا اور آپ نے کہا کہ جی آئی ٹی کے لوگوں سے سپیشل ہوت لیا گیا گیا ٹی ای ملہ نے کالپیٹیشن جو آج جی آئی ٹی کے ممبر بنے ہیں وہ ہمیں اس میں سے کہتا ہوں گا نیال آشمی صاحب سمجھ دی رہے نیال آشمی صاحب اور اس میں سبین کوٹ ہوئے آشم صاحب اکھٹا ہوں گا ٹھیک ٹھیک ہے بکل ٹرسٹ ٹرسٹ کی تو بات ہے ہم دیکھیں ہمیں ایک دفعہ دسا ہوتا ہے ہم کام دسے ہوئے دون لیگز کے حوالے سے جو جو جی ایٹی دون لکز کی ہے سینجل صاحب لے میں سب یہ کہہ رہا ہوں نیال آشمی صاحب اب یہ بات آپ نے سن لیا کہ میں نے کہا مائک بند کر لو پہلے میں کہہ رہا تھا تو آپ سڑے بن گئے آپ نے سنا ہی نہیں جیسے میں نے سنا ہی نہیں میں سے اتنا کہہ رہا ہوں بھائی میرے میرے بڑے شریف میرے بڑے پیارے بھائی آپ کو سلیس اردو میں ہم یہ پوچھ رہے ہیں جو آسمان نے آپ سے پوچھا کہ کیوں نہ ہو ایسا کہ اوپن جی ایٹی ہو جس میں میڈیا کے چینلز کے لوگ بھی بیٹھے چلے نہیں بیٹھے میڈیا کم سے کم آپ بیٹھیں ہر پارٹی کا ایک ریپریزنٹیو بیٹھے ہمیں پتا ہو کیوں ہمیں پتا ہو ہم ڈسے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہی اکیس دن سے جو جی ایٹی مکمل ہو کر پڑا ہوا ہے ہمیں پتا نہیں کہ اس کی انکواری میں کس کے نام آئے ہیں چار ملاقاتیں چودری نصار کی ہو چکے ہیں آپ کو پتا ہے پرسو پرائیم نسٹر ہاؤز میں لڑکے پرائیم نسٹر سے لڑکے ہوں نے ناراض ہو کے نکل آیا کہ میں استیفہ دے رہا ہوں کیونکہ میں قوم کے سامنے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں خود جو ہے اس کو پیش کروں گا تو چودری نصار پیش کر دیں گے چودری نصار کا بہت پریشر ہے کہ جی آپ مجھے دیں کیونکہ یہ انٹریر منسٹری جو ہے نا پریس کانفرنس کریں گی چودری نصار کو فائل نہیں دیا جا رہا ہے تو اس لئے چار ملاقاتیں ہوئی ہیں اس لئے چار ملاقات ہوئی ہیں اور آخری پانچوہ ملاقات استیفے پر ہوگا چودری نصار کے میں بتا رہا ہوں کہ چودری نصار پھسے ہوئے ہیں چودری نصار پھسے ہوئے ہیں نہیں وہ تو لگ رہے ہیں اگر ایک آدھی درجل ملاقاتیں پچھلے تین چار دنوں میں ہو گئی ہیں جمعیرات کی رات سے لے کے جو ملاقاتوں کا سلسلہ جو آرمی چیف کی ملاقات کے بعد سے ابھی تک جاری ہے اب ظاہر ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو نکلے گا نا یہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا فائچوہ صاحب یہ سارے مسئلے کس طرف لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو حکومت وہ ہر طرف سے گھیرا جا رہا ہے لیکن آسمان جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں وہاں صرف سٹیشیوٹ کی اوپر کام نہیں ہوتا کچھ روایات ہیں جو آپ رکھتے ہیں پرائیم منیسٹر صاحب کے اوپر ایک انٹرنیشنل سکیم آ گیا تھا جس طرح سے آئس لینڈ میں ہوا مالٹا میں ہوا ان کو لوگوں کے پاس جانا چاہے آپ نے زبردستی وان ایٹی فور تھری میں گئے پرائیم منیسٹر کا کوئی ذکر نہیں ان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے ان کا کوئی فلات نہیں ہے ان کا کوئی آف شور کاروبار نہیں ہے وہ کاروبار کر نہیں رہے بیس سال سے اچھا جو لندن میں پروپٹی ہے مجھے دے دیں نا اگر ان کا نہیں ہے دے دیں ارے بھائی تو وہ حسین کا ہے حسن کا ہے اچھا بات یہ ہے جس طرح سے میں سنجیدہ بات کرنا چاہ رہا تھا بٹنا ہی نہیں میں بریک میں لوں کیونکہ بریک میں شاید ہم سنجیدہ بات میں ذرہ یہ بات کہنا چاہ رہا تھا اب پرائیم منیسٹر صاحب کو جو سیچویشن ہے لوگوں سے نیا منڈرٹ لینا چاہیے اگر وہ پلٹیکلی مضبوط ہیں ریزائن کریں الیکشنز کروائیں اگر دوبارہ آجیں بسم اللہ اچھا یہ ہاشبی صاحب یہ اچھا سلوشن ہے ویسے اس پہ ساڑھے چار سال تو بیسی ہوگئے بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دوبارہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے کہ کرپشن کے خاتمے اور یہ جو کیس ہے کسی صورت پہنچے گا کسی سرے پہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا کل وزیراعظم نے بھی ایک بائٹ دی کہا ہے کچھ کرپشن کے خاتمے کی حوالے سے سکیمز کی حوالے سے ذرا وہ سنیے گا اگر پروب کرنے لگے تو ہمارا سارا وقت پروب میں ہی چلا جائے اور یہ کام رہ جائیں اتنے گھپلے ہیں اتنے یہاں کرپشن کے سکینڈلز ہیں کہ جتنا کہا جائے اتنا کم ہے لیکن وہ میرے خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنے اپنے یہ انشاءاللہ یہ پہنچے گا اپنے لوجکل اینڈ تک یہ چیزیں بھی پہنچیں گی اتنے یہ اگر پیپلز پارٹی کے زمانے میں تو ہر چیز کوٹ میں جاتی تھی تو خود پی ایم ایلین بھی بہت سے لے کے جاتی تھی تو پرائیم نیسٹر ٹھیک کہہ رہے گر پروب کرنا شروع ہے پروب کرنا تو ٹھیک ہے اپنی جگہ لگے پرائیم نیسٹر خود اپنے ہی گورنمنٹ کے خلاف کرے کہ اتنا کرپشن ہے اتنا کرپشن ہے کمیشن لینے دیں اور میٹرو بس میں جس طرح ایک بچی سٹوڈنٹ جو ہے وہ گر کر جو ہے ہلاک ہو گئی لاور میں اس طرح چیزیں ہونے دیں خدا نہ خواستہ تو مجھے ڈر ہے آج تو میں راول پڑی گیا تھا میٹرو کا جو میں نے وہ حالت دیکھا ہے ہمیں تو ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ بس ہمارے اوپر نیچے نہیں پبلک پہ گر جائے یہ حالت ہے اس طریقے کرپشن کرپشن کی جو نہیں مگر یہ تو بلکل یہ کہنا بلکل یہ کہنا تو خود ایک احساس شکست نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ ہر چیز کے اوپر پیپلز پارٹی کے خلاف کوٹ میں گئے ہیں ہر چیز کے اوپر اور اسی کو آپ نے بہانہ بنا کے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اس کے خلاف کیمپین کی اب آپ کس مو سے کہہ سکتے ہیں کہ جی کرپشن ختم نہیں ہو سکتی اور کیا کریں کس کس کو پروپ کریں کسی پکے سے مو سے کہہ دیتے ہیں کوئی ویسے مسئلہ نہیں ہوتا ان کو آشمی صاحب جی میں سن رہا تھا سردار صاحب کی بات اور مجھے تاجوب ہو رہا ہے یہ بڑے باخبر آدمی ان کے علمیں نہیں ہے کہ سوئس عدالتوں نے ان کے پارٹی کے شریک چیئرمن کے خلاف باقاعدہ فیصلہ دیا ہے سوئس عدالت دے دیا پاکستان کی عدالت دے تو نہیں دیا اس کے باوجود گیارہ سال جو ہے پارٹی کے پانامہ کی عدالتوں کی بھی بات ہو رہی ہے آشمی صاحب پانامہ یہ جواب ہی نہیں دے یہ پانامہ بات نہیں ہو رہی ہے اور آشمی صاحب آپ بتائیں کہ کرپشن کیس آپ کے اوپر جو ہے ثابت نہیں ہوا آپ دس سال جل میں رہے پھر آپ بات کرتے آپ کرپشن کے اوپر اگر آپ جائیں تو سرے محل کو ذرا سے یاد کریں وہ ساٹھ ملین ڈالر کو میرے بھائی یاد کریں وہ زنائی کو سرے محل کا کیس ثابت ہوتا نہ کام ضرور بات کرتے آپ لوگ پہ تو ثابت ہو گیا اب یہ یہی سب سے پڑا سوال ہے کہ ثابت کیسے ہو گیا ثابت تو ان پہ ہو گیا بھائی نہیں شکریقیررہ کی جائے کی کیوں بتائی گیا یہ کہیں کہ دو جج میں دوتا ہے سپریم کرد کا دو جج ابر کہتا ہے کیا اس کی حیثیت نہیں ہے سپریم کرد کا دو جج اس کی سپریم کرد کی جائے کی دو جج کی سپریم کرد کی آپ کو بھپاس کریں نہیں آپ باہت کریں وہ 60 دولر کی آپ کے کرپشن کے کہانی کے وجہ سے آپ کے وزیرات کو گھر جہاں پڑا ہے ہماری تو کہانیاں بہت مشہور ہیں ہماری تو کہانیاں ہیں آپ لوگے تو افسانیں ہیں اور وہ افسانیں ایسے ہیں جو آپ کسی کو کسی کو شکل نہیں دکھا سکتے وہ ناول میں کی نہیں رہب لکھ سکتے نہیں مگر کنکلوجن جو یہ پاناما کا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کنکلوجن ہوگا تحقیقات ہی رہیں گی یہ پھر ثبوت نہیں ملیں گے ساٹھ دن کے اندر یہ کہاں کہاں جائیں گے یہ پاناما کو لیٹر لکھیں گے نہیں نہیں کوئی بستہ ہی نہیں ہے دو چیزیں ہیں نا ایک تو پرائیم میریسر صاحب نے مانا ہے ان کی فیملی نے مانا ہے کہ اپارٹمنٹس ان کے ہیں اب ایک بات ہے کہ انیس سو ترانوے اور دو زار چھے کے درمیان تو جی ای ٹی ان سے پوچھے گی کہ آپ کے اپارٹمنٹ ہیں اس سے پہلے کس کے تھے وہ انہوں نے بتانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں بتانا تو وہ ویور لکھ کے دے دیں گے کہ ہمیں جو کونفیڈنشیلیٹی ویور ہے ہمارا نہیں ہے آپ جا کے اپنا ریکارڈ چیک کر لیں ابھی تو کونفیڈنشیل ہے نا کیوں نہیں میں آپ کیوں نہیں جا کے اس کی ریکارڈ دیکھ پا رہے کیونکہ پرائیم میریسر صاحب اور ان کی فیملی نے کونفیڈنشیلیٹی لی ہوئی ہے جب آپ کونفیڈنشیلیٹی اٹھا دیں گے آپ سپریم کورٹ کے ججت صاحب آن سے سرخواست کریں یا فرمائز کریں اپنی میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ نے جس طریقے ڈیسیشن دیا ہے میں مطمئن اس لیے ہوں کہ سپریم کورٹ نے سارے کپڑے جامعہ تراشی لے لیے اچھا اب بچ گیا چھوٹے موٹے بھی آپ لیڈی انکر بیٹھئی ہیں ہم صاف ہی ہوتے لیکن آپ ایسی بات نہ کہیں لیکن اب اس تک بات جا رہی ہے جی ایٹی پہ کیوں دیا اس کی ریزن ہے کہ پھر بھی کل کوئی انگلی نہیں اٹھائے کہ ہم نے جو ہے اس کا صحیح طریقے سے انویسٹیکیشن نہیں کی ہے انویسٹیکیشن ہوگا نواز شریف کی کہانی جو ہے نا اب وہ کتابوں میں لکھی جائے گی آپ نواز شریف کی کہانی چھوڑے اپنے کو چیئرمن کی کہانی سنائے آپ کو اپنی کہانی سنائے آپ میرا مقابلہ کریں شکریہ میرا خیال ہے کہ یہ جی ایٹی نے کام شروع کر دی ہے کل کے بعد سے کاؤنڈاؤن ہے ساٹھ دن کے اندر اندر وہ کیا کرتے ہیں کیا نکالتے ہیں اب ان سر دن کل کے بعد سے رہ جائیں گے بلکل کل کے بعد سے نا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کل باقاعدہ آغاز ہوگا ایلویس چلیں ان سر دن رہ گئے ہیں اور اس ان سر دنوں کے بعد وہ کیا ہوگا یہ دیکھنا ہے قوم کو پھر ایک ریڈ بتی کے پیچھے لگایا جائے گا یا واقعی کوئی کنکلیوزن نکلے گا فیصلہ آپ کا